محرم بجلی سو رہی ہے لوگ چیخو بغار کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اہلِ بیت کے مسائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آلہ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک طرف اہلِ بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے یہ بریلویوں کا گھر ہے اب بتاؤ کہ آج کے اہلِ بیت کون ہے تو کہیں گے نہیں عشق اہلِ بیت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں تو سر عشقِ رسول کا بھی یہ تقاضہ نہیں کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں فقی کے بغیر انٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی خود تو آپ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں اہلِ بیت کی محبت بھی مارے ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق المستدرق للحاکم میں دو حدیث ہیں اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کے اس کے دل میں ہم اہلِ بیت کا بغز ہوا تو اللہ اسے ضرور توزخ میں داخل کرے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من اندار تو آجو پھر تم بھی عشقِ رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے عشقِ اہلِ بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے تو آپ کے لئے خود مسئبت کھڑی ہو جائے گی اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں منہ تو کہیں نہیں نا سر منہ تو بہت کچھ نہیں ہے جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدتیں ہیں اور بدتیں گمرائیاں ہیں تو منہ تو ہو گیا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اظان کہاں پر منہ کی گئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام عید کی اظان نہیں دیتے تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے منہ تو نہیں نہ کی اظان کوئی برا کام ہے بخاری مسلم حدیث ہے اظان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اظان لازمی ہونی چاہیے بلکہ دو ہونی چاہیے کہیں کہ نہیں نبیل اسلام نے نہیں کیا تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے کہیں کہ نہیں ہے تو سواب کا کام ہے لیکن نبیل اسلام نے تعلیم نہیں فرمایا تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کے ملاد کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے آپ نے ملاد منانا ہے صحیح مسلم 2750 اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر ملاد منائیں جشن ملاد بھی منائیں اور جشن قرآن